بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گولی نکال کر ان کی زبان کی نیچے رکھی کچھ دیر تک ان کی طبیعت سنبھل گئی لیکن آدھی رات کو ان کی حالت کچھ زیادہ بگڑے لگی آلیہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ جلدی سے مائد کو اطلاع دینے اس کے کمرے کی طرف بڑھی بھائی مائد بھائی اس نے دستک دینے کے ساتھ بلند آواز میں اسے پکارا کیا مسئلہ ہے کیوں ڈیسٹرپ کر رہی ہو آدھی رات کو رامی نے دروازہ کھول کر سخت لہجے میں استفسار کیا وہ ماما کی طبیعت بگڑ گئی ہے انہیں ہسپیٹل وہ گھی گئی آئی تو میں کیا کروں ڈاکٹر ہوں جو چیک اپ کروں گھر پر جو میڈیسنز ہیں وہ دو ان کو اور دوبارہ ڈیسٹرپ مت کرنا نہ دن کو سکون میسر ہے نہ رات کو وہ ناگواری سے بڑھ بڑھائی بھائی کو کہیں وہ مائد سو رہا ہے رامی نے درشتی سے اس کی بات کاتی اب کھڑے کھڑے میرا مونکہ دیکھ رہی ہو جاؤ یہاں سے رامی نے کھڑ سے دروازہ بند کر دیا وہ ہجکیوں سے روتے ہوئے فون سٹینڈ کے پاس آئی اب اس کے پاس نائلہ کو کال کر کے مدد طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اگلے گھنٹے کے اندر اندر سروت بگم کو ہسپتال شیفٹ کیا گیا ان کی طبیعت بگڑنے کی وجہ شدی ذہنی دباؤ تھا صبح تک ان کی طبیعت سمبلی توالیہ انہیں لے کر نائلہ کے گھر چلی آئی وہ جانتی تھی اگر اس گھر میں رہیں گی تو رامین کی کڑی کسیلی باتیں سن کر طبیعت زیادہ بگڑے گی ہی سمبلے گی نہیں مائید کو جب ان کی طبیعت کا پدا چلا تو وہ رامین کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر دوڑا دوڑا نائلہ کے گھر پہنچا اگر ماما کی طبیعت خراب تھی تو مجھے بتایا ہوتا ہے اس سرادھی رات کو آپ نے آپا کو کال کر کے کیوں بلائیا اور ہسپٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد بجائے اپنے گھر آنے کے یہاں آگئی یہ سب کیا ہو رہا ہے اس گھر میں مائید نے اس طفحامیہ نظروں سے انہیں دیکھا بتایا تھا بھابی کو لیکن شاید انہوں نے آپ کو بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جوابن آلیہ نے کہا کیا خدا کے لیے اتنا جھور تو مت بولو آلیہ مجھے کب تم نے بتایا کہ آنٹی کی جبیت خراب ہے رامین صاف مکرگی یہ اس کی من گھڑت باتیں ہیں مائید اگر یہ مجھے بتاتی تو میں لازمان آپ کو بتا دیتی ماں تو ماں ہوتی ہے نا چاہے آپ کی ہو یا میری اس کی دوگلے پن پر آلیہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی لیکن پھر جھماکے سے ایک منظر دماغ میں لہر آیا تم نے اسے چھت پر کپڑے پھیلانے بھیجا ہی کیوں تھا رمشا کی ایکسیڈنٹ پر جب مائید نے اس سے سخت لہجے میں پوچھا تب وہ بھی رامین کی طرح صاف مکرگی تھی میں نے نہیں بھیجا وہ خود گئی تھی اور اگر میں روکتی تو انہوں نے کون سا رک جانا تھا اسے اپنے کہے الفاظ کی باز گشت سنائی دی اوف خدایا یہی دوگلہ پن توریم شا کے معاملے میں میں نے بھی اپنایا تھا تو کیا خدا وہی سب میرے سامنے لارہا ہے اس نے سنا تو تھا کہ یہ دنیا مقافعات عمل ہے انسان جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے وہی اس کے ساتھ بھی پیش آتا ہے چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی مگر اتنی جلدی وہ ندامت محسوس کرنے لگی مائید نے ان کو واپس گھر چلنے کے لیے کافی اسرار کیا مگر آلیہ نہ مانی اس بات سے مائید کو جتنا رنج پہنچا اس سے کہیں زیادہ خوشی رامین کو حاصل ہوئی اب اس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا کھلی چھوٹ مل گئی تھی دن رکھتے ہی دونوں طرف شادی کی تیاری نے زور پکڑ لیا مسارت بیگم پہلے سے ہی ریدہ کی شاپنگ کر چکی تھی لیکن ریدہ نے اس بار اپنی مرضی اور پسند کے سوٹ جوتے اور جویلری وغیرہ کا انتخاب کیا وہ اپنی ساری حسرتیں نکال دینا چاہتی تھی آن کی آن میں شادی کا دن نہ پہنچا خوبصورت اروسی لینگیں اور بیوٹیشن کی مہارے سے کیے میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے تھے نکاح کے بعد انیس کو اس کے ساتھ بٹھایا گیا ریدہ کی گھنیری پل کے شرم سے کچھ زیادہ جھو گئے ذرا نظر ہم پر بھی ہو جائے انیس نے اس کا نرم و گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ریدہ نے چون کر اپنے اردگیر دیکھا کھانا سرب ہونا شروع ہو گیا تھا لہٰذا سٹیج پر ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کیا ہوا اتنی گھبرا کیوں رہی ہو انیس نے اس کے ہاتھوں کی لگزش محسوس کر کے کہا اس کا جھکا سر مزید جھو گیا ہاتھ چھوڑے پلیز وہ بلکل آہستہ آدواز میں گویا ہوئی انیس نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا میں سوچ رہا تھا تم شادی والے دن بھی پٹر پٹر باتیں کرو گی غصہ کرو گی لیکن تم تو بلکل خاموش ہی ہو گئی انیس نے گھرنوں پر کہنیاں ٹکائے شرار سے کہا تم تو یہی چاہتے ہو کہ میں باتیں کروں تو میرا میک اپ خراب ہو اور تمہیں ہسنے کا موقع مل جائے ریدہ نے اس کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر مسکور کن مسکرا ہڑتی میرے لیے ہی یہ بناو سنگار ہے اگر خراب ہو گیا تو مجھے برا نہیں لگے گا لیکن مجھے برا لگے گا تمہیں کبھی کچھ اچھا بھی لگا ہے اس نے عبرو اشکا کر پوچھا تم ریدہ نے زبان دانتوں تلے دوالی بے ساکتہ نیس کا کہکہ بلند ہوا جس نے ریدہ کو مزید نروس کر دیا چلو شکر ہے کوئی تو آپ کے میار پر پورا اترا ریدہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا جہاں وہ محبت پا کر خوش تھی وہاں اس کی آنکھیں ماں باپ کو چھوڑنے کے احساس سے نم تھی دل غمگین تھا شاید ہر لڑکی کے لیے یہ مرحلہ بہت کٹھن ہوتا ہے آخر تم نے اسے پا ہی لیا رسموں سے فارغ ہونے کے بعد ریدہ کو ناہید بیگمہ نیس کے کمرے میں چھوڑ گئی چبکہ نیس کو دانش اور عباد نے روک لیا مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں آنکھ کھلے گی تو سب نظروں سے اوجل ہوگا خدا نے میری سب دعائیں سن لی آج اس کا چہرہ محبت کے چھن جانے کے ہر خوف سے آزاد تھا شہزادے اب تو ہماری بھی سن لے اور اپنا والٹ نکال کر ہمیں دے دے دانش اپنی پرانی جون میں لوٹ آیا والٹ کیوں دو تمہیں ہنی اس نے اچمبے سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے تیری بہن تو ہے نہیں جو نیک وصول کرے اب ہم ہی بچے ہیں ویسے بھی تم نے جو شرط جیت کے مجھ سے پیسے بٹو رہے تھے نا وہ واپس کر شرط بھی جیت گئے لڑکی بھی اڑا کر لے گے اور ہم رہ گئے ہاتھ ملتے چل جلدی کر والٹ نکال ورنہ ایسے تو ہم تمہیں اندر جانے نہیں دیں گے دانش نان سٹاپ شروع ہو گیا جبکہ عباد اس کی باتوں سے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا بریانی کھالی نا اب اس سے زیادہ کی امیدیں مت لگا مجھ سے میں ایک چونی بھی نہیں دوں گا ٹھیک ہے پھر اب ہم بھی دیکھتے ہیں تم کیسے جاتے ہو اندر چل عباد وہ دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے آدھی پیسے بھی دے دو تو چلے جاؤ اندر وہاں بھی انتظار کر رہی ہوگی عباد نے کہا انیس کے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اس نے والٹ نکالا اور دس ہزار نکال کر دونوں کی طرف بڑھائے پانچ پانچ رکھ لو اور اب مجھے جانے دو تمہاری بھابی انتظار کر رہی ہوگی تھک گئی ہے بیچاری واہ بھابی کی فکر میں تو دبلہ پتلہ ہو رہا ہے اور ہم جو صبح سے سیج بنانے میں لگے ہوئے تھے ہماری کوئی فکر نہیں سیج بھابی کے لیے بنائی ہے انہیں سے پیسے وصول کرو انیس سخت جنجلایا بیٹا یہ بودی سی دلیلیں کام نہیں آئیں گی والٹ دے اور جا تانش نے ہاتھ بڑھایا بھکاری کہیں کہ انیس نے غصے سے والٹ اس کے ہاتھ پر دھرا اور سلہ کر پوچھا اب جاؤں مرضی ہے تمہاری ویسے ہم بھی تمہیں اچھی کمپنی دیں گے عباد کے شریع لہجے پر انیس نے اسے زور کی دھپ رشید کی اور اپنا خالی والٹ لے کر کمرے کی طرف بڑھا کمرے میں داخل ہو کر اس نے حیرانی سے بیٹ کی طرف دیکھا جس کے چاروں طرف گلاب کی لڑیوں کی سجاوٹ کی گئی تھی اور کچھ پھول بیٹ پر بھی بکھرے ہوئے تھے لیکن اس کی زندگی کو مہکانے والا پھول غائب تھا تبی باشروم کا دروازہ کھول کر ریدہ کارٹن کے سادہ سے پنک سوٹ اور سر پر کپڑوں کا ہم رنگ دو پٹا جو اس نے ہجاب کی طرح سر پر لپیٹا ہوا تھا رکھے کمرے میں داخل ہوئی لیکن انیس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا یہ کیا ہے تھوڑا سا سبر تو کر لیتی انیس نے ناراضگی سے کہا تمہارے آنے کے امکان نظر نہیں آ رہے تھے اس لیے سوچا نماز ادا کر لو وہ سپارٹ لہجے میں بولی پورا دن ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی اور اوپر سے بھاری بھرکم لباس اور جویلری کوئی بات نہیں تم اس سادہ سے روپ میں بھی غزب ڈا رہی ہو یہی سادہ روپ ہی میرے دل کو لبھا گیا تھا تمہارا ہر روپ دل و جان سے بڑھ کر پسند ہے مجھے وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا اور والہانہ پن سے کہتے اس کا ہنائی ہاتھ ہام لیا وہی انڈین فلموں کے ڈائلاغ حریدہ نے ناک سکوڑی تم تو چاہتی ہو میں پنانی فلم کا سلطان رہی بن جاؤں انیس کی انداز پر اس کی ہنسی چھوڑ گئی وہ اس کا ہاتھ ہمیں بیٹ پر بیٹھ گیا یہ تحفہ تمہارے لئے انیس نے جیب سے سونے کا بریسٹلٹ نکال کر اس کی کلائی میں پہناتے ہوئے کہا شکریہ اس نے ستائش بھری نظروں سے بریسٹلٹ کو دیکھتے ہوئے احسگی سے کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی میں نماز پڑھ لوں چلدی پڑھ لینا میں انتظار کر رہا ہوں وہ کہتے ساتھ ہی بیٹ پر ڈہے گیا اور اسے نماز پڑھتے ہوئے انہماک سے دیکھنے لگا آج اس کی نماز کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی تھی اسے اپنے رب پر پیار آ رہا تھا جس نے اس کی زندگی میں انیس کو شامل کر خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھی نماز پڑھ کر وہ بیٹ کی طرف آئی انیس اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا چانگیں بیٹ سے نیچے لڑک رہی تھی اوف یہ بندہ سوتے ہوئے کتنا کیور اور معصوم لگ رہا ہے انیس پر کمبر رکھتے ہوئے اس نے دل میں سوچا اور خود سوفے پر آ کر لیٹ گئی